اور آپ کے لئے ایک بہت ہی لیٹسٹ اپڈیٹ نیوز آئیے ہے وہ نیوز یہ ہے کہ آپ کا جو انگلیس کا لیٹریچر کا پیپر ہے فرس سیمیسٹر میں اس میں بدلاؤ کیا گیا ہے اور کیا بدلاؤ کیا گیا ہے وہ ہم دیکھیں گے ویڈیو کے انترگد چونکہ انگلیس لیٹریچر جو ہمارا لاسٹ ہیر تھا تو اس میں آپ کے دو پیپر ہوئے تھے تو اس بار جو ہے انیویسٹری نے کافی کچھ چینج کر دیا ہے اور آپ کا پیپر جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہوگا تو کس طریقے سے پیپر ہوگا وہ چیز آپ کو ساری آج کے بیڈیو میں کبر کریں گے تو اس میں آپ کا یہاں پہ سوڑا ہوگا انگلیس لیٹریچر ہے یہ ہمارا انگلیس لیٹریچر کے بہت سارے بیڈیو ہو چکے ہیں پلیسٹ بنی ہوئی بہاں پہ آپ جا کے ویٹ کریں انٹوائز میں نے سمجھا دیا بیڈیو ہو چکے ہیں باقی جو سبجکٹ ہیں ان کے بھی بیڈیو اپلوڈٹ کیا گئے ہیں پہاں سے جا کے آپ بہت کچھ دیکھ سکتے ہیں تو جو نیو ایڈکیشن پولیسی آپ کی ٹونٹی ٹونٹی ہی نے دوارویس کی جو سکچانیتی ہے اس کے انسار میں نے سارے ویڈیو بڑکی ہیں ایم جو پیو ریول کھنڈ نے کیا کیا ہے آپ کی انویسٹی جتنے کی لوگ آپ انویسٹی سے ہیں ایم جو پی سے تو ان کے لیے بہت ایمپورٹنٹ ویڈیو ہے یہ آج کا تو اس میں جو تھا ہمارا جو تھاڑ سیمیسٹر ہے فس سیمیسٹر میں جو اگزام ہمارا ہے ہوا تھا اس میں ہمارے ہوئے تھے دو پیپر ٹھیک ہے اور پیپر کا نام تھا انگلیس پروز انڈاٹنگ اسکل ٹھیک ہے یہی نام تھا آپ کا پیپر کا تو اس میں ہم نے دو پیپر ہوئے تھے ہمارے لیکن اس بار کیا ہے کہ انویسٹین نے کر دیا ہے آپ کا ایک پیپر یعنی آپ کو سنگل پیپر دینا ہے لیٹریچر کا ڈبل پیپر اب نہیں ہوگا تو اب اس میں جو سلیبس میں چیننگ ہوئی ہے کتنی انویٹ آئیں گی کس انویٹ سے کیا آئے گا وہ چیز ساری یہاں پر آپ کو ابھی آج کی ویڈیو میں سمجھائیں گے اور اسی ککارڈنگ میں نے میچ کر کے دیکھ لیا ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہم نے اپلوٹ کی ہے وہ آپ کی میس یوز نہیں ہے سارے بیڈیو یوزفل ہیں تو اب آئیے دیکھتے ہیں انویٹ سمجھیں گے اس پیپر کو کہ اس میں کیا کیا چیز بدلاؤ کی گئی کیا کا بدلہ گیا ہے تو بیڈیو پسند آئے آپ لائک سے کر دیجئے گا فیسٹ کرتے ہیں دوستوں میں بھیجے گا پانچ لوگوں تا آپ سبھی لوگ بھیج دیجئے کیونکہ بہت ہی امپورٹنڈ یہ آپ کی نیوز ہے سبھی کے لیے جس کے پاس بھی انگلیس لیٹرچر کا سبجیکٹ ہے تو اور ہندی لیٹرچر میں اگر کوئی ایسی ہوگی تو بھی آپ کو میں بتا دوں گا انگلیس لینگوز میں اگر ہوگا تو وہ بھی بتاؤں گا آپ کے لیے تو اب ہم دیکھتے ہیں اس میں کیا کا بدلاؤ کیا گیا ہے ایم جے پی رولکن یونیو سٹی بریلی نیو سلیبس اب یہاں پہ دویت تیس میں لکھ دیا ہے یہ کیا ہے یہ ہمارے سیمیسٹر انگلیس کا لیٹرچر کا اس کے جو انترگرہ بدلاؤ کیا گیا ہے اس کی بات اس کی بات کریں گے ہم اس میں تو اس میں ہمارا ہمارا ہے ان انٹروڈکشن مطلب کہ ایک پریش ہے کس کا آف انین رائٹنگ ان انگلیس بھارتی جو ہمارے رائٹر ہیں انین رائٹر ہیں جنہوں نے انین رائٹنگ بھارتی لیکھ میں جو رچنائے کی ہیں جو لیکھ لکھے ہیں آرٹیکل لکھے ہیں انگلیس میں ان کے بارے ہم بات کریں گے تو آئیے دیکھتے ہیں اب جو میں نے ویڈیو اپلوڈٹ کیا ہے وہ آپ کو اسی ویڈیو میں ہم سمجھاتے چلیں گے اور پلیشٹ بنی ہوئی ہے انگلیس لیٹریچر کی بہن سے آپ کو سارے ویڈیو مل لائیں گے کچھ آپ کے لئے کمیٹی پیسے مل لائیں گے تو وہاں بھی آپ دیکھ لیجئے گا کانٹریبیشن آف سری اربنڈو ان کی کانٹریبیشن کہتے ہیں ہم یوگدان کو ٹھیک ہے جو یوگدان جو بھی لیکھا کیوگدان دیتے ہیں یا ہم لوگ اب کمپرومائز کرتے ہیں کوپریٹ کرتے ہیں تو سری اربنڈو آر ان ٹیگور بینکٹ رامی بینکٹ سوامی بینکٹ راما سوامی بہبانی بھٹاچاریا آر کے نارائن ان کے جو بھی میں نے ابھی آپ کو بتائیں ان کے سبی کی ویڈیو اپلوڈٹ ہیں بیوگرافی کے طور پر اور اس کو ہم آٹو بیوگرافی بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کی آٹو بیوگرافی سب کی میں نے بنا دیئے بہبانی بھٹاچاریا آر کے نارائن ملک راجانند اور یہاں پہ آپ کے دیکھئے سروجنی نادو کمڑا مرکنڈے نائن تارہ سیگھل یہ ہمارے فرسٹ یونٹ میں ہے ٹھیک ہے اس کے اکارڈنگی آپ کو سارے ویڈیو اپلوڈ ہوں گے جو کی ہمیں اس میں اپلوڈ کر چکا ہوں نیکس ہے تو وارس اگروت آف انڈین فکشن رائٹنگ ان انگلیس جنہوں نے انڈین فکشن فکشن نے ایک پرکار کی ہوتی ہے سارٹ سٹوری ٹھیک ہے سارٹ سٹوری کلیکشن ہوتا ہے تو اس کی مطلب گروت اس کو آگے بڑھانے میں ان کا بہت بڑا یوگزان رہا ہے ان سبھی کا تو ان سے جو بھی امپورٹڈ تھے میں نے اس کا بیڈیو بنا دیا ہے اور آپ پلیسٹ بجا کے جورو بریٹ کریں وہاں پر سبی کے بیڈیو اپلوڈڈڈ ہیں لوگوں کے انڈ فرسٹ ایلیٹڈ اب دیکھتیں انڈ سیکنڈ انڈ سیکنڈ ہماری کیا ہے ایلیمنٹ آف سارٹ سٹوری ٹھیک ہے ایلیمنٹ آف سارٹ سٹوری تو اس کے انترکت جو بھی میں نے ویڈیو یہ اس کے انترکت بھی ویڈیو بھی اپلوڈڈ ہو چکے ہیں جیسے میں آپ کا پلوٹ ہے تھیم ہے کرکٹرائیزن ہے ناریٹیو ٹیکنیک ہے اسٹرکچر ہے لینگیوز ہے ان سے لیٹڈ بھی آپ کے ویڈیو اپلوڈڈ ہو چکے ہیں پلیسٹ پہ جرور بیجٹ کریں ہے اب انہوں نے اس میں ایک نئے پانٹ جوڑ دیا ہے حالانکہ یہ پانٹ میں آپ کو اس کے انترکت بھی پڑا چکا ہوں میں ٹائپ ساپ پروز اینڈ پروز ٹائل تو اس کے بھی ویڈیو پلوڈڈ ہیں سارے جو یہ سیکنڈ پیپر کی انٹ ہے یہ اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ ایک پیپر کر دیا ہے پورا تو کچھ انٹس جو ہیں اس میں سے کٹ کے ایک ہی بھائی پیپر کر دیا ہے ساری آٹھ انٹ میں آپ کا پیپر بٹا ہوا ہے تو آٹھ آپ کو سمجھا دیں گے کس میں سے آپ کیا ہے تو جو آپ پڑھ رہے تھے ابھی ٹائپ ساپ پروز اینڈ پروز ٹائل اس انٹ میں یہ سیکنڈ کا آپسن ہے دیکنڈ پارٹ اس کا تو اس میں پڑھیں گے آٹو بیگرافی بیوگرافی میمارز ٹری بلاغ پریڈیسیل ایسے فارمل ایسے پرسنل ایسے تو اس میں آپ کی بیگرافی اپلوڈ ہے اور آٹو بیگرافی اپلوڈ ہے میمارز اپلوڈ ہے ٹری بلاغ اپلوڈ ہونے والا ہے اب آپ کی جو فارمل سے اپلوڈ ہو چکے ہیں پریڈکل اسے انڈ فارمل ایسے پرسنل اسے یہ بچے ہوئے ہیں یہ بھی آپ کو بہت جلد مل جائیں گے اب دیکھتے ہیں ایسے تھاڑ میں کیا ہے اس میں ڈیوائس ایسے آپ کی سیکنڈ پیپر کی ہے لیکن یہ بھی آپ کی ہم اپلوڈ کر چکے ہیں اب دیکھتے ہیں اس میں ہم نے کیا کیا آپ کو اپلوڈ کر دیا ہے یہاں پہ تھیم ہے پیونٹا بیو ہے سینٹنس پیٹرن ہے ایمیجری ہے ٹون موڈ ہے اینالوجی ہے انسی ڈاؤٹس ہے انٹی تیسس ہے اپروسنس ہے ڈکشن ہے تو اس میں سے آپ کا تھیم پیونٹا بیو اپلوڈ ہو چکے ہیں باقی آپ کے جو بھی ایمیجری اپلوڈ ہو چکا ہے جو آپ کا اپلوڈ ہوگا اور بھی تو وہ بھی آپ کو مل جائے گا جیسے یہاں پر کچھ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں اپروسنس ہے ڈکشن ہے انبرزن ہے ہی اپلوڈ ہو چکا ہے تو جو بھی اپلوڈ چیز ہے وہ آپ کو اس مطلب ویڈیو میں چینل پر آپ کو سب کو اپلوڈ رہے گا بس آپ کو سرچ کرنا ہے بی ایسٹڈی سبجیکٹ بی ایسٹڈی آل سبجیکٹ اتران چینل مل جائے گا آپ کے لیے اور کچھ آپ کو سرچی نہیں کرنا ہے لوگوں سرچ کرتے ہیں چینل اوپن ہو جائے گا ساری آپ کو سبجیکٹ ایسٹڈی مل جائیں گی جو کی آپ کی فر سیمیسٹر سیکنڈ سیمیٹر تھرڈ سیمیٹر سبکوٹر بروڈر ہے چونکہ یہ ڈیمانڈ آپ کی کہتے ہیں سبس سیمیسٹر والے تو اس پر ہیں اور تھرڈ سیمیسٹر کے لیے ہی میں سے چینل ہے اس پر آپ ڈیٹ کریں کہ وہاں پر تھرڈ سیمیسٹر سارے ویڈیو پروڈر کے لیے ہو چکے ہیں پلیسٹر باج آپ دیکھ سکتے ہیں انگلیس سوسولوجی پورٹیکل سائنج جورافی یہ سارے ویڈیو پروڈر ہے تھرڈ سیمیسٹر میں اب یہاں پر دیکھتے ہیں انٹ ہماری فور ہے اس میں ہم پڑھیں گے سارڈ سٹوری ٹھیک ہے سارڈ سٹوری میں کیا رہے گا دیکھیں یہ آپ کا فسٹ پیپر کا انٹ اٹھے آئیے اوہ ہینری ان کی میں نے کوشن ڈال دیا اور اس کو میں نے ہندی میں سمجھا دیا پر آپ کا انٹ اٹھے کیوں ان کی جو سٹوری ہے جو اوپر ہماری سٹوری ہنڈی کی دا لاسٹ لیف اس کے ویڈیو پروڈ ہو چکے ہیں انہیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پر انٹ اٹھے کیوں انٹ چیکیو ان کی دلیمنٹ ہے اس کی بھی بیڈیو پروڈ ہو جائیں گے پر نیکس ہے کیونکہ جو امپورٹن جالے تھا میں نے بہت سمجھایا اور باقی اور بھی سمجھا دیں گے آپ کو دے دیں کوئی دکھت نہیں ہوگی یہ ہے زیو ڈے میں مو پاسنٹ یہ رائٹر ہے ان کی سٹوری ڈائمن اکلس بیری موشٹ ایمپورٹن سٹوری ہے ان اس میں جو تین سٹوری ہے ٹھیک ہے تین میں فرسٹ تھرڈ بری موشٹ ایپورٹن ہے ان میں ڈائمن اکلس ہے جن میں اس میں جو ہے مثلے نام کی کریکٹر ہوتی ہے لیڈیز تو پوری کہانی اسی اوپر ڈیپینڈ آئی ہے تو وہاں جا کے دیکھئے جا گیا اور اس کا میں نے کریکٹر مطلب ڈال دیا ہے ٹیٹکل اپلوڈ ہو چکا ہے اس کہانی کا اب بات کرتے ہیں ہم اینٹ فائیو اینٹ فائیو میں بھی سارٹ سٹوری ہے تو اس میں اب دیکھیں اوپر جو ہمارے جو رائٹر تھے وہ فوری جن رائٹر تھے انہیں ہم کہتے ہیں بدیشی لیکھا یہ بیٹس لینگوز امریکن لینگوز سرکے سے انگلس چلتی ہے تو اب یہاں جو ہیں اینٹ فائیو میں ہم پڑھیں گے ہم نے اینڈیا رائٹر ہو لیا تو یہ ایم آر آنند مطلب کی ملک راج آنند ان کی کہانی کیا ہے اس میں سار سٹوری ان کی کہانی ہے دا بار بار سٹیڑ ڈیونین ٹھیک ہے اس میں بھی آپ کو کوشن مل جائے گا اور اگر آپ کو ایمپورٹ کوشن چاہیے تو میرا پرانا چینل ہے ہمینسی لیکچارز اس پر سارے ایمپورٹڈ ویڈیو پروڈٹ میں کر چکا ہوں جو آپ کو لاسٹ ایر اکجام میں ملے تھے ایک بھی کوشن میں سے نہیں ہوا تھا وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور پریش اوپن کریں گے تو آپ کو بہت چاری چیزیں آپ کو اس چینل پر بھی اپلافد ہو جائیں گی اس میں سیکنڈ کہانی ہے آپ کی آر کے نارائن یہ ہے ان کی کہانی ہے انڈا دا بانے انٹری بری انٹرسٹنگ کہانی ہے یہ اس کے بھی کوشن آپ کو بہت جلد ملنے والے ہیں کیونکہ سلیبس کا بہت بڑا ہے لگ بک ہمارا فیپٹی پرسنٹ کبر ہو چکا ہے ایمپورٹڈ دیکھتے ہوئے اور وہ بہت جلد کر دیں گے گیم سیٹو لائٹ یہ انٹرسائی کہانی ہے یہ ہمارے انڈیا رائٹر ہے تو اس طریقے سے ہمارے فائب کمیٹ ہو گیا اب ہم اس میں دیکھیں گے پروز ٹھیک ہے پروز میں بھی آپ کے دو دو پارٹ ہیں اس میں انوٹ سی بن میں ہم پڑھیں گے فوریجن رائٹرز کے لیے اور ایٹ سی بن میں سکس میں فوریجن رائٹرز پڑھیں گے اور جو ہمارا سی بن انٹر ہوگی اس میں پڑھیں گے انڈیا رائٹر کے لیے تو اس میں فرانسز ویکن ہے بری موسٹ ایمپورٹنٹ ہے یہ رائٹر ان پہ یاد ہوگا آپ کا کٹ کلا پرسن پوچھ لے گا بے گنس کے بارے میں یا پھر پوچھ لے گا آف اسٹاڈیز آف ڈربل بیکنس کا کوئی بھی ایسے ہوگا آپ سمجھ میں آپ اسے پوچھے گا تو اس میں آف ضرور لگا ہوگا سمجھ جائیے وہ جو ایسے ہے وہ ویکنس کا ہے تو آف اسٹاڈیز آف ڈربل آف اسٹاڈیز ان دونوں کو پڑھیں گے ہم ابھی کچھ سمجھ بعد اس سے سٹارٹ ہو جائے گا کچھ کوشن چل رہا ہے وہ ہم چلا رہے ہیں ان کے کوشن مل جائیں گے اور ان کے آنسر بھی ملیں گے آپ کو سیکنڈ میں ہے چال سلام چال سلام کا جو سٹوری ہے وہ ہے ڈریم چلٹرن مطلب کی بچوں کے سپنے ٹھیک ہے تو اس میں بھی آپ کو کوشن ملیں گے تھرڈ اس میں رائٹر ہے سر ریچارڈ سٹیلے ان کا جو مطلب لیشن ہے وہ ہے دائی سپیکٹیٹر کلب یہ بہت اچھا چپٹر ہے اب بات کرتے ہیں انٹ سیون انٹ سیون میں کیا ہے اولیور گولڈ سمیت یہ رائٹر ہیں ان کا چپٹر ہے نیشنل پریڈریزیوز یہ چپٹر بہت نیرسٹنگ ہے اس میں یہ بتا جاتا ہے کہ کوئی بھی بیکتی اگر اپنے دیش کی بات کرتا ہے تو وہ اپنے دیش کو ہی سے مطلب کی ویسٹ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا پھر نیکسٹ اس میں رائٹر ہیں وہ ہے برجینیا بولف برجینیا بولف یہ رائٹر ہیں اور ان کا جو کلیکشن ہے وہ ہے پروفیشن فار بومین یعنی مہلاؤں کے لیے بیوشہ ہے کیا کیا بیوشہ ہے مہلاؤں کے لیے ان کے تو اس چپٹر میں صرف مہلاؤں کے بارے بات کر گئی ہے ان کو کس کے چہتر میں بیوشہ ہے ان کی جوب یہ نوکری مل سکتی ہے مہلاؤں کے سوالیت کے ادار پر نیکسٹ ہے تھرڈ اس میں ہے اے پی جے کلام دیکھیں اس میں آپ کے تین کلیکشن تھے اب یہاں پر صرف آپ کو اے پی جے کلام کے بارے میں ہی پڑھنا ہے پیٹریزم ان کی ایک رچنا ہے کیا ہے پیٹریزم بیونڈ پولٹکس اینڈ ریلیزن پیٹریزم کہتے ہیں دیش وقتی ٹھیک ہے بیونڈ ہونا چاہیے پرے دور ٹھیک ہے پولٹکس اینڈ ریلیزن انہی دھرم اور راجنیتی سے جو بھکتی ہے ہماری دیز بھکتی بھکتی نہیں دیز بھکتی دیز بھکتی جو ہے وہ دھرم اور راجنیتی سے دور ہونے چاہیے اس سے پرے ہونے چاہیے اسے ہٹ کر ہونے چاہیے یہ سینسین کے اس کہانی کا جو لیے گئی ہے آہ فرام یہاں پر آئے گا فرام لیگی نیٹڈ مائنڈ ٹھیک ہے یہ رچنا ہے کلیکشن ہے اس سے یہ کہانی لی گئی ہے جو کی اے پی جے کلام کے بارے میں بات کرتی ہے اب دیکھتے ہیں ہم اینٹ سیکنڈ دیکھیں کیا ہے اس میں بدلہ ہوا جو ہمارا اینٹ فسٹ یہ جو اینٹ سیکنڈ ہمارا ایٹ نمبر کا ہے یا ایٹ ہمارا جو ہے یہ فسٹ پیپر میں سب سے پہلے اینٹ تھا لیکن اب جو پیپر کمبان کر دیا تو یہ ہمارا پہنچ گیا آٹھ میں نمبر پر تو آپ کا جو اینٹ ایٹ ہے فولی کمپلیٹ ہو چکا ہے ایک بار ریپیٹ پھر کر دوں گا کہ اس میں کون کون سی اینٹ آپ کی کمپلیٹ ہو چکی ہے کون سی بچی ہوئی ہے تو یہاں پر پاورپائنٹ پریجنٹریسن یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور بہت اچھا آپ نے سوانس دیا ہے اور اس میں جو ہے ٹو کیوں کہ آپ آٹھ ٹو کے کے آباس مطلب پہنچنے والے ہیں تو ایسی بیڈو سر کرتا رہیے گا اس میں لیٹر رائٹنگ سیکنڈ پوائنٹ ہے کمپلیٹس لیٹر رائٹنگ دے کیا ہوتا ہے ہوتے سارے لیٹر رائٹنگ ہی ہے لیٹر رائٹنگ میں نے آپ کو بتا بھی دیا کچھ لیٹر رکھ کے دے دیا ان کے بیڈو پروڈڈ ہیں ملیں کہ آپ کو سارے پلیسٹ پر ہی کمپلیٹس لیٹر کیسے لکھا ہوئے آپ لکھیں گے لکھوائیں گے تو وہ بھی لکھا ہوا جیسے کی ایف آئی آر ہوتی ہے اس جدہ چرچام رہتی ہے اس کو ہم نے فلیٹل سمجھا دیا ہے ایف آئر کیسے کہتے ہیں ایف آئر کیا ہوتی ہی سب کچھ لگا ہے پھر آپ کا گریوینس ریڈیزل لیٹر یہ بھی لکھوا دیا ہے گریوینس اینڈر رائٹو انفارمیشن انہی جو لیٹر ہم لکھتے ہیں ہمیں کچھ ایک عدکار دیا جاتا ہے سوچنا کا دکار ٹھیک ہے رائٹر ٹو انفارمیشن اس کو آر ٹی اے کہتے ہیں سارڈ میں کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے تو یہ سارے میں نے کرا دیئے ہیں ان کو بھی آپ دیکھ لیں نیکسٹ ہمارا ہے انوٹ ایٹ آپ کی فوری کمٹیٹڈ ہو چکی ہے تھرڈ پانٹس میں ہے پریپیرنگ ریزیوم ہم ریزیوم جس میں ہم اپنے جب کہیں بھی جاتے ہیں بیکنسی دیکھنے کے لیے بیکنسی میں اپلائی کرتے ہیں پرائیوٹ سیکٹر میں تو وہاں ایک ریزیوم مانگتے ہیں لوگ تو ریزیوم میں ہمیں کیا گیا ملنے والا ہے کیسے ریزیوم بناتے ہیں تو اس کے بارے میں سمجھایا ہے اب ریزیوم میں کیا ہوتا ہے آپ کا سی بھی ہوتا ہے جو کیسے بنتا ہے یوزنگ میکرو سوفٹ میکرو ساپٹ ایک اپلکیسن ہوتی ہے اس کو میوچ کرتے ہیں جس کے اکارڈنگم سی بھی بناتے ہیں ٹھیک ہے اسی میں ہمارا فورت نیس اور نیکسٹ پوائنٹ میں کیا ہے اس میں لیٹر آف اسیپٹینس انہی لیٹر اسیپٹینس انہی کی شکرتی پتر نیکٹ ہے ریجنیشنس جوب انہی جب آپ کا کئی سیلیکسن ہوگا تو آپ کے پاس کیا ایک لیٹر آئے گا آپ کا اسے کہتے ہیں جب آپ نوکری جوان کرتے ہیں جوانی لیٹر بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں ریجنیشن یہ جوب مطلب ریجنیشن جوب ریجنیشن کہتے ہیں تیاق پتر دینا نوکری چھوڑنا تو وہ جوب کو چھوڑنا ریجنیشن لگا جاتا ہے یہ بھی میں نے بتا دیا ہے اور اسیپٹین لیٹر یہ بھی لکھوا دیا ہے پلیسٹ پاب جائیے گا باہت آپ کو مل لائے گا آر ٹی ایسے کیسے پھل کرتے ہیں وہ بھی لکھوایا ہے کمپلینٹ کیسے پھل کی جاتی ہے یہ بھی لکھوا دیا ہے فور پوائنٹ آپ کا ہے پروفائل اینڈ بائیو ڈاٹا رائٹنگ پروفائل اور بائیو ڈاٹا رائٹنگ ہم کس طرح سے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بچا ہوا ہے آپ کا بس اور باقی انوٹ آپ کا سکر کمپلیٹ ہے کیونکہ جو امپورٹ تھے میں نے سارے گرا دی ہیں اب ایک نارے تیسے پھل دیتے ہیں جو آپ کی کمپٹ ہو چکی ہے دیکھئے آپ کی کمپٹ ہو گئی اور یہ آپ کی نرہ ہے سی بن سی بن نور ٹاپکی کمپٹ ہونے ڈھولی ہے اور سکس سکس سو سی بن سی با سکس آپ کی بچی ہوئی ہے اور آپ کی یہ فائیوٹ بچی ہوئی ہے یہ بھی چل رہی آپ کی اس پر بیٹیOL اپلود ہو رہا ہماری کمپٹ ہو چکی ہے اب بات کر لیتے ہیں انو تھرڈ کی انو تھرڈ میں ہے تھیم پوائنٹ بیو یہ آپ کی نوٹ کمپلیٹ ہو چکی اس میں ایک دو پائنٹ بچے ہوئے بہت جلدیم پورے کر دیں گے پھر آپ کا ہے نوٹ ٹمبر ٹو ہے انوٹ ٹو میں ہے ٹائپ سائے پروز اور پروز ٹائل یہ نوٹ آپ کی پوری ہو چکی ہے جس میں آپ کے لیے یہ سارے چیزیں مل چکی ہیں ہم اپلوڈ کر چکے ہیں آپ پہنچ کے آپ دیکھ سکتے ہیں ایلیمنٹ آپ ساتھ سٹوری یہ بھی نوٹ پوری ہو چکی ہے آپ کی اور پھر آتی آپ کی فرسٹ انوٹ فرسٹ میں آپ پڑھ رہے ہیں کیا آپ نے پڑھا تھا اینٹروڈکشن آف انڈین آٹین انگلیس یہ بھی آپ کی نوٹ پوری ہو چکی ہے تو یہ بہت بیڈیو ہے آپ لوگ شروع کر دیجئے گا اور کمنٹ کیجئے گا لائک کر دیجئے گا اور جو بھی اس میں کہیں بھی میں نے کافی کوشش کی ہے کہ کوئی مطلب مسنگ نہ ہو اپلوڈ اس میں اس پیلنگ میں بائی دعوی اگر کچھ ہو گیا ہو تو آپ اسے کمنٹ میں کر سکتے ہیں اور اپنے آپ آپ سمجھ سکتے ہیں کوئی دیکھ ایسی دکت نہیں ہے ویڈیو سارے اپلوڈ ہو چکے ہیں تو ان کو آپ آتی کر سکتے ہیں چینل کو پیس کو سیر کر سکتے ہیں آپ لنک بھی سکتے ہیں جیسے آپ چاہیں بیسے کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور آپ لوگ کس ویڈیو چاہیے وہ آپ بتا دیجئے گا اور سلیویس اگر آپ کو چاہیے تو سارے ویڈیو سلیویس جس کا بتائیں گے آپ کو اس کا کر دے جائے گا ٹھیک ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تھانک یوں